مفتی صاحب یہ بیان فرمائیں کہ مصافر کب تک مصافر ہے مصافر اس وقت تک مصافر ہے جب تک اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے یا آبادی میں پورے پندرہ دن تھرنے کی نیت نہ کرے یہ اس وقت ہے جب پورے تین دن کی راہ یعنی وہی بانوے کلومیٹر چل چکا ہو اگر تین منزل یعنی بانوے کلومیٹر پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مصافر نہ رہا اگرچہ وہ جنگل ہی میں کیوں نہ ہو مالک اور نوکر اکھٹھا سفر کریں تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے جی مالک اور نوکر اگر اکھٹھا سفر کرتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جو نوکر ہے اس کی حیثیت کیا ہے وہ ماہانہ یا سالانہ اجارے پر ہو اجرت پر ہو تنخواہ پر تو اگر وہ نوکر اپنے مالک کے ساتھ سفر کرے تو وہ اپنے مالک کے تابع ہے اپنے مالک کے تابع ہے فرما بردار بیٹا والد کے تابع ہے شاگرد جس کو استاز سے کھانا ملتا ہے راستے میں سفر میں وہ استاز کے تابع ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ جو نیت مالک کی ہوگی یا باپ کی ہوگی یا استاز کی ہوگی وہی نیت اس نوکر کی ہوگی اس بیٹے کی ہوگی اس شاگرد کی ہوگی اگر وہ اپنے سے الگ نیت کر رہا ہے اپنی طرف سے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ استاز نے مالک نے یا باپ نے جو ارادہ کیا ہے اسی کے اعتبار سے مانا جائے گا اب اگر وہ نوکر پوچھتا ہے اپنے مالک سے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے اور مالک نہیں بتایا سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو حکم یہ ہے کہ وہ نوکر جو ہے وہ نمازو کو پوری پڑھے گا مالک کو دیکھیں مالک کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے کسر پڑھ رہا ہے اگر وہ کسر پڑھ رہا ہے تو کسر پڑھے گا نہیں تو وہ پوری نماز پڑھے گا لیکن جب بانوے کلومیٹر پورا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ کسر کرنا شروع کر دے گا اس تعلق سے ایک مسئلہ اور آتا ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا کہ اگر میاں بیوی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوگی یا نہیں اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ چونکہ نکاح کی متعدد صورت ہوتی ہے نکاح مہر کی متعدد صورت ہوتی ہے مہر معجل ہے مہر معجل ہے یعنی کچھ ایسی مہریں ہوتی جو فلفور دینا ہے کسی کو بعد میں دینا ہے کوئی مہر مطلق ہے تو اس میں وہ مہر جو فوری طور پر ادا کرنا ہے اس کے بارے میں حکم یہ آیا کہ اگر شوہر نے اس مہر کو ادا نہیں کیا اور سفر میں لے جانا چاہتا ہے اپنی بیوی کو اور اس نے مہر ادا نہیں کیا ہے مگر تو ایسی صورت میں وہ بیوی اس شوہر کے تابع نہیں ہے اس کے علاوہ مہر مطلق ہے کبھی بھی دے سکتا ہے یا ادھار میں ہے اور وہ شوہر کے ساتھ سفر پر جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بیوی اس شوہر کے تابع ہے مطلب بیوی کا علق سے نیت کرنا سفر کے معاملے میں نماز کے قصر کے تعلق سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا بھی شوہر نے جو ارادہ کیا ہے اسی کا اعتبار ہوگا شوہر نے اگر سفر کا ارادہ کیا تو بیوی بھی مسافر ہوگی اگر اس نے سفر کا ارادہ نہیں کیا تو بیوی مسافر نہیں ہوگی یعنی الگ سے بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگی مفتی صاحب بساوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام ہو گیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے ایسی صورت میں ان کا کیا حکم ہے دیکھیں مسافر کے لیے کام یا احباب کے کام کے انتظار میں یا احباب کے انتظار میں دو چار روز یا تیرہ چودہ دن کی نیت سے اٹھرنا یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو وہ چلا جائے گا ان دونوں صورتوں میں اگر آج کل آج کل کرتے کرتے برسو گزر جائے جب بھی مسافر ہی ہے نماز قصر پڑھے یعنی مسافر ہونے کے بعد اب وہ کہتا ہے کام ہو جائے گا تو چلے جائیں گے میں اس کا مطلب کئی دن گزر گیا اب بتا رہے کہ سالوں بھی گزر جائے تب بھی جا کر کہ وہ مسافر ہی رہے گا عورت کی سسرال اور مائکہ کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے جی عورت جب اپنے سسرال آتی ہے نکاح کے بعد اور یہی رہنے سہنے لگی وہ سسرال ہی میں مکمل رہنے لگی مائکے میں نہیں اور اس نے شوہر کے گھر ہی کو اب اپنا گھر بنا لیا تو اب یہ شوہر کا گھر یعنی سسرال اس کے لئے وہ تنے اصلی ہے اب جو ماباپ کا گھر تھا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی وہ گھر اس کے لئے وہ تنے اصلی نہ رہا اب مسئلہ یہ بنے گا کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر سے سسرال سے ماباپ کے گھر جائے اور یہ مسافت بارنوے کلومیٹر ہی ہے تو پھر عورت مسافر ہو جائے گی اگرچہ وہاں اس کی پیدائش ہے چونکہ وہ اس کے لئے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے وہ شوہر کے تابع ہو چکی ہے لہٰذا اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے باوجود بھی وہ کیا ہے مسافر ہے اگر مائکے سے وہ سسرال پھر آ جاتی ہے تو پھر وہ مقیم ہو جاتی ہے یہ صورت ہے ایک عورت کے لئے اپنے سسرال اور مائکہ اگر سسرال اور مائکے کے ہے کہ بانوے کلومیٹر کا نہیں ہے کم ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سسرال جو ہے وہ وطن اقامت نہیں ہے بلکہ چونکہ حدود کے اندر ہے شریف مسافر وہ نہیں بن سکتی ہے تو وہ اپنے گھر بھی جائے گی تب بھی جا کر کہ اس کو چار رکعت ہی پڑھنی ہے نماز پوری پڑھنی ہے یہ مسئلہ اس وقت ہے جبکہ عورت کا مائکہ اس کے سسرال سے سفر شرعی کی جو مسافت ہے اس سے اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تب جا کے یہ مسئلہ ہے لیکن اگر سفر شرعی کی مسافت کے اندر ہی اس کا مائکہ ہے تو آنا جانا کرنے کے باوجود بھی وہ مسافر نہیں ہوگی اس کو قصر نہیں پڑھنا ہے بلکہ وہ عورت مکمل نماز ادا کرے گی جی مفتی صاحب ہمارا ایک اور سوال ہے آپ سے کوئی آدمی اگر غلط کام کے لیے سفر کرے اگر کوئی آدمی نیک کام کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کو تو خیر یہ رخصت ہے ہی لیکن غلط کام کے لیے مثلا چوری کے غرضے سے یا کسی کو قتل کے غرضے سے یا کسی برائی کے لیے اس نے سفر کیا ہے اور اتنی مسافت وہ تیہ کر رہا ہے جو سفر شرعی کی ہے بانوے کلو میٹر تو وہ بھی اندر شرع مسافر ہوگا اگر وہ نماز اس کو نماز پڑھنی ہے تو قصر ہی پڑھنا ہوگا اس میں سفر چاہے نیک کام کے لیے ہو سفر چاہے برے کام کے لیے ہو وہ مسافر ہے اس کے لیے بھی نماز قصر ہے جی اگر سفر میں نماز قضا ہو گئی تو اس کو قصر کر کے ادا کرے گا یا پوری پڑھے گا دیکھئے اس سلسلے میں ایک ذابطہ ہے جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے اس کو ادا بھی اسی طرح سے کرنا ہے اب ایک نماز ہماری مثلن چھوٹ گئی سفر کی حالت میں تو ایسی صورت میں جب ہم اس کی قضا کریں گے تو دو صورت ہے یا تو قضا ہم سفر ہی میں کر لیں یا پھر جب ہم مقیم ہو جائیں تب ہم اس کی قضا کریں تو چاہے آپ مقیم ہوں چاہے آپ مسافر ہوں اگر سفر کی قضا کرنی ہے تو قصر ہی کرنی ہوگی اور اگر حضر میں نماز قضا ہوئی اور آپ مسافر ہیں اب ایسی صورت میں سفر کی حالت میں حضر کی قضا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ دو پڑھیں گے وہاں پر آپ کو چار پڑھنی ہوگی چونکہ وہ نماز اب واجب نہیں ہو رہی ہے وہ پہلے کی واجب شدہ ہے اس لئے اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی تو ذابطہ یہ ہے کہ جس حالت میں نماز واجب ہوتی ہے اسی حالت کے اعتبار سے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر قصر کی حالت میں ہے تو قصر کی صورت میں قضا کریں گے اور اگر مکمل حالت یعنی حضر میں نماز قضا ہوئی ہے تو پھر پوری پوری نماز پڑھیں گے یہ ایک ذابطہ ہے آخری ہمارا سوال یہ ہے آپ سے سفر میں سننو نوافیل اور وطر پڑھیں گے یا ان کو ترک کر دیں گے سب سے پہلے ہم وطر کی بات کرتے ہیں وطر یہ فرض کی طرح ہے سفر میں بھی اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے وطر چونکہ واجب ہے سفر میں وطر کو فرض کی طرح ادا کیا جائے گا اس میں پھر قصر نہیں پڑھنی ہے چونکہ تین رکعت ہے یہ بھی یہاں پر واضح کر دوں کہ قصر انہی نمازوں میں ہے وطر کی نماز اور مغرب کی نماز اس میں کوئی قصر نہیں ہے وطر کی نماز بھی چونکہ مغرب کی نماز کی طرح کہا گیا حدیثوں کے اندر تو اس لئے اس میں بھی قصر نہیں وہ واجب ہے اس کے اندر قصر نہیں رہ گئی بات سننو نوافیل کی تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے ٹائم ہے اتمنان سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ سنتوں کو پڑھیں گے نوافیل بھی پڑھیں گے اور اگر آپ کو وقت نہیں ملتا ہے یا یہ ہے کہ ہم سنتیں پڑھنے لگ جائیں تو ہڑ بڑی ہو جائے گی یا ایسا کچھ آپ کو ڈر سا محسوس ہو رہا ہے یا کسی چیز کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار رکعت سنت ہے تو اس میں بھی قصر ہو جائے جیسے فرض میں قصر ہے تو وہ سنت میں بھی قصر کرنا چاہیں ایسا نہیں ہے سنت نمازوں میں قصر نہیں ہے پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھنی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فرض نماز جو واجب ہوئی ہے وہ دو ہی رکعت جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دو رکعت واجب ہوئی بعد میں اس کے دو رکعت اس میں اضافہ کیا گیا لیکن سنتیں جو ثابت ہیں وہ اسی مقدار میں ثابت ہے چار ہے تو شروع سے ہی چار ہے دو ہے تو شروع سے ہی دو ہے یہ سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ ہے حالت سفر میں اس کے اندر کوئی قصر نہیں ہے تو یہ مسافر کی نماز کا خلاصہ ہوا آپ سنتوں کو کس طرح سے عدا کریں گے فرضوں کو کس طرح سے عدا کریں گے نفل نماز کو کس طرح سے عدا کریں گے اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے علاوہ ایک آدمی اگر مسافر ہوتا ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ ایک مسافر کو روزے کی بھی رخصت حاصل ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے اس میں پھر قصر نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور آدھے دن نہیں رکھتے ہیں جیسے نماز میں اگر وہ کر کیا ہے وہ پورے دن رکھنا ہے آپ کو مکمل اختیار ہے چاہے تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھنا بہتر ہے یہ عظیمت ہے لیکن جب آپ مسافر نہ رہیں مقیم بن جائیں گے تو پھر اس روزے کی قضاء آپ کو لازم ہوگی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہاتھ و ناظرین کرام اسی طریقے سے دینی اور فقہی مسائل کی معلومات کے لئے آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں ہم نئے نئے مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے دی دیئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ